اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام تاریخ سیاسی دباف کے باوجود ابھی تک تو حکومت سے ادری الیکشن کی تاریخ نہیں لے سکی ہے بلکہ اب تو عمران خان کو الیکشن مارچ اپریل میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں پرچھلے ہفتے انہوں نے کہا تھا پیشنگوئی کی تھی کہ انہیں لگ رہا ہے کہ عام انتقابات مارچ اپریل میں ہوں گے لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی تیزی سے گردش کر رہی ہیں ٹیکنوکریٹ مختلف شعبوں کے وہ ایکسپورٹس ہوتے ہیں جن کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ انہیں اپنی قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر کسی شعبے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے لیکن یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لاکر ملک کے ساتھ ایک اور تجربہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے رانوم آسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے بیک ڈور رابطے ہیں جس میں غیر رسمی گفتگو کے دوران فوری الیکشن کی بجائے ایک طویل مدتی عبوری حکومت کی تجویز دی گئی ہے اب حکومتی لوگوں کا یہ معنی ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایک غیر آئینی سیٹ اپ ہے اسملیاں ڈیزولف ہونے کے بعد ایک نگران حکومت آئے گی آئین واضح ہے اگر وقت سے پہلے اسملیاں ٹوٹ جاتی ہیں تحلیل ہو جاتی ہیں تو نوے دن میں الیکشنز ہوں گے وقت کے مطابق ساٹھ روز میں الیکشنز ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس حکومت کی افواہیں آخر کون پھیلا رہا ہے کسی خاص ایجنڈے کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں ناظرین پنجاب کے محاصل پر پی ٹی آئی کو اسملیاں تحلیل کرنے سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہے اعتماد کا ووٹ 11 جنوری سے لینا ہے یا بعد میں اس کا فیصلہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا قومی اسملی میں پی ٹی آئی عراقین کے استیفوں کو منظور کرنے پر سپیکر قومی اسملی نہیں مانے تحریک انصاف راجہ پر ویزہ شرف کے اس فیصلے کوائن اور قانون کی بجائے سیاسی قرار دے رہی ہے اسی پر کپتان کو سپیکر سے خفیہ رابطے کرنے والے پارٹی عراقین کی تلاش ہے جس کا ٹاسک انہوں نے اسد قیسر کو دیا ہے ناظرین دوسری طرف پی ٹی آئی میں ٹوٹ پوٹ کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکیٹری جنرل نیر حسین بخاری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میمبران اسملی کی بڑی تعداد عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے عمران خان کی جمہوری نظام کے خلاف سازش پر پی ٹی آئی میں دڑاڑیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اور اسد عمر سپیکر قومی اسملی سے ملاقات کرنے والے وفظ سے لا تعلق رہے نیر بخاری سینئر سیاستدان ہے ان کے دعویوں میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف میں صف بندیاں ہو رہی ہیں میں بات کروں گی اسی کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں نیر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما السلام علیکم بہت بہت شکریہ نیر صاحب آپ کا نیر صاحب کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سپیکر قومی اسملی سے رابطے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن نہیں کرنا چاہتے ہیں ان پر دباب ہے مجبوری ہے لہٰذا ان کے جو ریزگنیشنز ہیں وہ ایکسپٹ نہ کیے جائیں اگر جو میٹنگ ہوئی ایک پروپوز میٹنگ کی جو ڈیلیگیشن ڈیٹ کر کے جانا تھا شاہم احمد کرشی نے اور اپوائنٹمنٹ بھی سپیکر سے انہوں نے مانگی اور اینڈ واقس سے وہ نہیں آئے اور پرویسٹ ایٹیکٹ نہیں آئے اور اسد امر بھی نہیں آئے اور اسد کیسر کو بھی دیا گیا اور اس پر میٹنگ کے دوران سپیکر ناشنل سمیلی راجہ پروشف نے ان کو کٹا کری کے لیے بتایا کہ کون کون سے لوگ آج حاضریاں بھی لگا رہے ہیں ناشنل سمیلی میں اپلیکیشن بھی بھیج رہے ہیں لیو بھی حاضریاں بھی لگا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اپلیکیشن بھی بھی بھیج رہے ہیں اچھا اور کچھ رہے ہیں ریپورٹر کے دی پیس ٹوڈے آسو اور کچھ لوگوں نے کہا ہم تو ریپورٹر نے دیا ہی نہیں کچھ نے کہا ہمارے سیگنیچرز نہیں ہیں اور راجہ صاحب نے اور ان کے ستاپ نے پہلے اگزامن کیا کہ جو جو اسمیلی کا رول سائن ہوتا ہے جب انسان جب کوئی میمبر رولت دیتا ہے تو رول بھی سائن کرتا ہے تو بہت سارے ریزمیشنز آئے ہیں ان کی تمپیرزن کیا گا تو وہ ان کے سیگنیچرز اس کو مطابقت نہیں رکھتے تو راجہ صاحب نے کھل کے ساری باتیں پھر آج اخبارات میں کہ انہوں نے آپ وہ نام پوچھنے شروع کر دیئے مطلب کہ راجہ صاحب نے ڈیٹیل میں ساری بات اور ان لوگوں کے نام اسد کیسر صاحب کو بتا دیئے ہیں ان کو بتا دیئے ہیں کہ لوگ ہمیں اپروش کر رہے ہیں اور انڈرز کی کانسٹوشن انڈرز کی کانسٹوشن میں بھی یہ ہے کہ انڈرزن ریزمیشن ہونے کے یہ سٹیڈیو ٹائپ ٹائپ ہوا ہوا ریزمیشن انہوں نے کہا انہوں نے جمع کروائے اور پھر اسیمبلی میں بھی یا تو ہارے رکھل کھڑا ہو کے کہتا کسی نے اختیار شاہ محمد قرشی کو دنی دیا ناوسمن تو اس کے تھی اور ریزمیشن کا اختیار بھی کسی نہیں دیا ستا ہے اور ایسا بھی ضروری ہے کہ انڈویجولی ہی سپیکر صاحب کے پاس جائیں اور اپنے اس کے ویریفائی کریں تصدیق کریں کہ یہ میرا ہی ریزمیشن ہے میرے ہی سیگنیشن ہے جب سپیکر کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو کہ یہ انٹرل ہی نہیں دیا گیا یہ انٹر کورشن ہے یا یہ جینوین نہیں ہے تو سپیکر کا یہ رائٹ بنت ہے انٹر دی دور انٹر دی کانسٹکشن مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک سینیٹر صاحب جمعہ چیئرمن سینیٹر صاحب بین انہوں نے ملک سے ان کی جماعت نے آکھے مجھے ریزمیشن دیا اچھا تو میں نے ان کا ریزمیشن ایکشپٹی کیا تو میں نے پھر آفیس سے کہا اچھا پھر میں نے خود بات کی اس سینیٹر سے اس سینیٹر مگر نہ بھی بتاتا ہوں حید مصطفیٰ کمال کا اچھا مصطفیٰ کمال صاحب ان کا تو میں نے ویریفائی کیا پرسنلی اور پھر میں نے وہ نوٹ دیا اس پائل پہ تو بات یہ ہے کہ اس میں کیا کبات ہے اس میں کیا مجبوری کیا ہے برائی کیا ہے مجھے یہ بتا دو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا یا نہیں کیا ہے پھر کر دیا تو چاہتے ایک بات تو بڑی آبویس ہے نا کہ اگر وہ اپنے ریزمیشن کو واقعی مانتے ہیں تو پھر لیو دینے کا چھٹی کی درخواست دینے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز کے بارے میں میرا موقع ہے کہ یہ میں نے کیا ہے اور کنسرنڈ فورم پر میں جا کے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں میں جا کے بیان دے گا بلکل اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی رکنیت سے استیفہ دینا نہیں جاتے ہیں نہیں چاہتے ایک ہاتھ رکنے تو کاشی سینڈ آئی کورٹ پر پوٹیشن فائل کر دی تو میں نے رضائی نہیں کیا اچھا وہ کس نے فائل کی تھی ایک ایس میں نے سے جس کا مہم مٹھنا بھی پینڈنگ پڑا ہوا تھا اچھ یہ دیکھنا یہ کیوں مجھے یہ بتائیں اس میں کوئی جرم ہے کوئی کنہ ہے کوئی ایلڈ ایلٹری ہے راجہ تو یہ لوگ ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں نیر صاحب یہ لوگ اپنی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں سرکاری پارلیمنٹ لوجز میں بھی رہ رہے ہیں رہ رہے ہیں آلاونسز اگر سیشن اکانڈنا کرو تو آلاونس نہیں ملتا اچھا جو ہے ایک آکومیٹرکلی جو ہے ایک آکومیٹرکلی جو ہے ہر ایمین ایک آکومیٹرکلی جو ہے اس کی منتھلی سیلری ہے نا مطلب کہ یہ ہوا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ریزگنیشنس دیے جن کے ایکسپ نہیں ہوئے ان کے اکاؤنٹس میں منتھلی سیلریز جا رہی ہیں ایکسپ اس چیز کے جو سیشن ہوتا ہے ظاہر ہے سیشن میں تو وہ نہیں آرہے تو وہ اللہنس تو نہیں ملے گا منتھلی سیلریز تو جا رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوزار چودہ میں جو انہوں نے ریزائن کیے تھے اور یہ ریزگنیشن کے بعد دوبارہ سامنی میں واپس آگئے تھے ریزگنیشن کے ان کے یہی موقف تھا حسر سے بھی عمران خان خود سے خائل لے چاہ رہا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب نے ڈیٹیلز تو مگوائی ہیں اسد کیسر صاحب اب نام بتائیں گے اب دیکھنا ہے کہ خان صاحب اس کے حوالے سے کیا پالیسی رکھتے ہیں اچھا یہ جو ٹیکٹو کریٹس حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ انہیں یہ تجویز آئی ہے حکومت کی طرف سے کہ اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے اس پر بھی غور ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اور ایک لمبی عبوری نگران حکومت سیٹ اپ لانے پر بھی غور ہو رہا ہے کیسی چیز کوئی ڈسکس ہو رہی ہے حکومتی حلقوں میں چپتن نہیں اسد کیسر صاحب میں تو اس نگوشیوٹنگ کی دیگر سیول پہ ہی نہیں ہے وہاں پہ میٹر کر رہا ہے امار رہا خود اور وہ اسد عمر کو اور شاہ محمد کرسکی پرس پر تک نگوشیوٹنگ کیم جب بھی کبھی ہوئی ہے تو وہ انہی کے رابطے پچیس میں والا سلسلہ سا وہ بھی سامنے ہے کہ وہ ان کی بغتات جابل کی ٹیم سے چیز کوئی ڈسکوشیوٹنگ کی کوئی پر بھی ہو رہا ہے اسے پاکستان کا نائنٹی سیمیسی کا کانسٹویشن چاہی ہے اس میں ٹیکنو پیٹ گامٹ کی کوئی پرویی ہے نہیں بلکل نہیں نہیں وہ مشورہ تو نہیں دے رہے ہیں بلکہ انہیں وہ بھی سے غیر آئی نہیں بول رہے ہیں وہ بھی غیر آئی نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں انہیں پروپوزل آیا حکومت کی طرف سے ہماری گامٹ انہیں پروپوزل کیوں دے گی بات بڑی سیدھی تھی ہے کہ کانسٹویشن میں ایک اسیمبلی کا پیرینڈ متحین ہے اور ایک آرٹیکل 232 ہے جس میں ایکسٹنشن کی پاس ہے لیکن وہ بھی اسیمبلی ہاؤس کا اپرویل چاہیے انڈویجو لیکس نہیں ہے وہ بہت ہاؤس کی اپرویل چاہیے لیکن وہ تو یہ پی ٹی آئی تو یہ ملبا بھی سارے اسٹیبلیشمنٹ کو میسج دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہوا تو ملبا سارے اسٹیبلیشمنٹ پر ہی آئے گا آپ لوگوں کا ایک قصور ہوگا لیکن بات بڑی تھی وہ اسٹیبلیشمنٹ کو اسی انوال کر رہے ہیں جب اسٹیبلیشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہے تھی ان کے گیت کاتے تھے ایک پیچ ایک پیچ کی رکش کی کتب ہوتی تھی اور اتنی ہمت تھی جنرل باجوا کو سیکھ کر دیتے اور لنبا کیئر ٹیکر سیٹپ ایسا بھی کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے اور نہیں ایسا ہوگا یہ تو دیکھیں ہو نہیں سکتا کانسیل میں پرویجن نہیں ہے اسٹیبلی جدال وہ نائنٹی ڈیز کے اندرلیکشن اسٹیبلی مدد پودی کرے سکسی ڈیز کے اندرلیکشن کوئی کانسیلٹی ابروگیش کرنا چاہتا اور بیس میں رکھنا چاہتا اسٹیبلی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ سمٹی ٹیمین آن ورڈ کانسیلٹی لوگیشن کو ابروگیش کر لیکن غلاب جذرلجی mistaken ٹھیک ہے بہت بہت چکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنومان نعیر حسین سے میرے ساتھ تھے مجھے بریک لینی ہیں ناظرین واپس آتے ہیں قطفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اندلیب آباس صاحبہ مجھے جوئن کر رہی ہے السلام علیکم بہت شکریہ اندلیب صاحبہ آپ کا اندلیب صاحبہ اب تو یہ بات واضح ہو گئی کھل کر سامنے آگئی کہ واقعی تحریک انصاف کے لوگ ہی ریزائن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیو دیئے وے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ریزگنیشن ایک سیپنا کیا جائے ہیں ہم تو چھٹی پر ہیں اور باس فون کر کر کے سپیکر صاحب کو کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب کو نام بھی راجہ پرویزشن صاحب نے بتا دی ہے اور خان صاحب نے بھی وہ نام مانگ لیا ہے تو یہ بات تو واضح کھل کر سامنے آگئی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہی عمران خان کس پالیس سے متفق نہیں ہے کہ ہاں ہمیں ریزائن دے کر پارلیمنٹ سے باہر بیٹھنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو جن سپیکر کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو خود جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر چکا ہے یہ وہ سپیکر ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ آپ انڈیویجولی آ کے نہیں کہیں گے آپ مصطفی نہیں ہیں اور گیارہ بندوں کو وہ ایکسپٹ کر چکا ہے ان گیارہ کے اوپر انتخاب ہو چکے ہیں ان گیارہ کے اوپر نئے ایمینیز آ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ایک جھوٹا اور غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کر چکا ہے یہاں تو وہ آ کے کہے نہ کہ جی وہ گیارہ جو تھے وہ غلط تھے اور میں نے قانون توڑا ہے میں نے آئین توڑا ہے اور میں نے گیارہ بندوں کو ڈی سیٹ کر کے گیارہ جو نئے ایمینیز ہیں وہ بھی جالی ہیں پھر تو ہم کوئی بات کریں جب وہ خور مرتقب ہو چکے ہیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کے بلکل برخلاف تو اس کی بات پر کیا یقین کریں نمبر وان نمبر ٹو جن لوگوں کا اس نے نام لیا انہوں نے ویڈیوز ایشو کر دی فور ایکزامپل نکائی صاحب ان کی ویڈیو تو سارے چینلز پر آ گئی ہے انہوں نے کہا میرے متعلق بالکل غلط کا ہے غلام بی بی بربانہ نے کہا میرے متعلق بالکل غلط کا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس دن سے ہمیں کہا گیا ہے اس دن سے ہم بیٹھے ہیں اور تمام ویڈیوز تمام چینلز نے دکھا دیئے نمبر ٹو نمبر ٹری آپ ان کا خوف دیکھیں آج ان کو میرے خالد دسویں دفعہ عدالت سے ایک جس کو کہتے ہیں زناٹے دار چانٹہ رسیب ہوا ہے کہ انہوں نے جو اسلام آباد میں جو ستائیس کلومیٹر کا ہے کاؤنسلر کے الیکشن سے چیز ہے اس میں ہم بات پر بات کرتے ہیں پہلی ذرا ریزگنیشنز پر بات کر لینا اگر واقعی تمام لوگ متفق ہیں ریزگنیشن دینے پر تو انڈویجیولی جا کر اس کو ویریفائی کیوں نہیں کر دیتے اس کا بھی بڑا صاف ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پھر مانے نہ کہ گیارہ اگر انڈویجیولی نہیں آئے میں تو حیران ہوں میڈیا پہ کہ آپ کو چاہیے دن رات اس بات کو اچھالنا کہ جی گیارہ بندے نہ آئے نہ انہوں نے لکھ کے دیا نہ وہ انڈویجیولی گئے نہ انہوں نے وہ اجتماعی طریقے سے ہمارے ساتھ آئے تھے اسی طریقے سے ایکسپٹ ہو گئے ان کو ڈی سیٹ بھی کیا گیا ان کے الیکشن بھی ہو گئے نئے بندے بھی آ گئے ٹھیک ہے اس بات کو آپ کو دن رات اچھالنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا آپ نے کیا اگر تو وہ یہ بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ ہم واپس لیتی ہوں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں پولیس کے والے فی آر کے والے عدالت کے والے جو ریزگنیشن ایکسپٹ ہوئے جن لوگوں کے ایکسپٹ ہوئے ظاہر ہے وہ راضی ہوں گے اگر وہ راضی نہیں ہوتے ان کے بھی زبردوستی ہوتے وہ کھل کر سامنے آ جاتے اب جن کے نام راجہ پرویز اشرف بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں ہیں مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کرو وہ تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریزگنیشن نہیں دینا ہم نے ریزائن نہیں دینا ہم لیف پر ہے نمبر ایک نمبر دو پھر مہینے منتلی جو سیالریز اکاؤنڈ میں جا رہی ہیں پھر وہ بھی لینے سے انکار کریں نمبر ون آپ کو بالکل پتا ہے میں تو خود ہمینے ہوں میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں ایک سو تئیس بندوں کے کیونکہ کیا ہوا جس دن ہم وہاں سے نکلے وہ جو آرڈرز ہیں وہ ایشو ہو گئے جب ایشو ہو گئے ہمارے اکاؤنٹس میں ایک پیسہ بلکل نہیں آیا اور یہ بات ہم چیلنج کر چکے کتنی دفعہ سپیکر صاحب کو کہ پروف کر رہے ہیں تو سرکاری رہائش تو پھر رہیش سرکاری ایک دفعہ انہوں نے نہیں دکھائی تو سرکاری رہائش گاؤں پر کیوں رہ رہے ہیں یہ تو خان صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ چھوڑیں آپ لوگ کون سرکر ارکانِ قومی اسمبلی خان صاحب نے نہیں کہا انہوں نے باقاعدہ ایک سرکشنز دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اگر کوئی بھی وہاں رہ رہا ہے بلکل انہوں نے کہا کیونکہ دیکھیں ہوگ ہوا کیا ہے جس دن سے یہ ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو وہ ملتا نہیں ہے سرکاری وہ تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہاں اگر آپ منسٹر ہیں انکلیو میں رہ رہے ہیں تو وہ تو میرے خلاص اپنے خالی کر دی ہوئے اگر کسی نے نہیں کیا تو بلکل اس کو خالی کرنا چاہتا جہاں تک ایمینیس کا تعلق ہے سارے جو اسلام آباد کے ایمینیس ہیں ان کو تو نہیں ملتا جو نہیں ہیں جیسے ہم ہیں ہم تو لوگر میں ہیں تب سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں ہم تو اسلام آباد ہے ہی نہیں ہم تو وزیر آباد ہیں ہم گجرہ مالا ہیں ہم خاریاں ہیں ہم تو سڑکوں پہ ہیں سو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی وہاں جو نہیں رہتے وہ آتے ہمارے ہیں اسمبلی کے سیشن کے لیے وہ تو ہے ہی نہیں اور اگر ان کے پاس یہ سارا ہماری تنخواہوں کے ایک تو سلپ ہوتی سیلری سلپ وہ ساری کٹھی کر کے دکھا دیں ٹی وی پہ آ کے یہ ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے فائلیمنٹری افیرز کے جو ان کے لوگ ہیں سارے ماہ سبام بیٹھی ہے آپ ایک فون کریں آپ ان کو کہیں کہ جی جو انہوں نے اپریل سے لے کے اور ڈیسمبر تک انہوں نے تنخواہیں لیے ایک سو تئیس کی کیا تین کی اٹھا کے دیکھ لیں تین کی اٹھا کے دیکھ لیں اسی کی اٹھا کے دیکھ لیں اگر یہ پروف کر لیں ان کے پاس وہ سلپس ہیں پھر تو آپ بات کریں مطلب جھوٹے ہر جگہ ثابت ہوئے سب سے بڑی بات ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں آپ راجہ پرویز اشرف کو پکڑے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے گیارہ بندے کا نہ میرے پاس آئے نہ انہوں نے ریزائن کیا نہ لکھ کے دیا نہ میں نے ان کو الیدہ الیدہ پوچھا اور میں نے ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کیا آپ کو چاہیے دن رات اس پہ شور مچائیں کہ جی وہ خود مان گیا ہے کہ جی میں نے گیارہ بندوں کے ساتھ یہ کیا یا اس نے گیارہ بندوں کے ساتھ غلط کام کیا یا اس نے ایک سو دیرہ بندوں کے ساتھ یہ اتراز ہے پھر آپ لوگوں کو اس پر الیکشن لڑنے نہیں چاہیے تھے اگر انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام وہ کیا ہے ان گیارہ آہ استیفہ پر پھر تو اس پر آپ لوگوں کو الیکشن ہی نہیں لڑنے چاہیے تھے کیوں خان صاحب نے الیکشن لڑے نہیں نہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم نے تو دے دی ہے ہم وہ ہمارے موقف سے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے مارا موقف مانا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں بھی آتے گیارہ اور نہیں انڈیویجولی ملتے اور نہیں لکھ کے دیتے تو وہ سب کی بات نہیں کر رہے ہیں سنیں انگلیب صاحبہ وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ان کو فون کر کے منع کر رہے ہیں جو ان سے مل کر ان کو منع کر رہے ہیں جو ان کو اپنی لیو بھیجوا رہے ہیں وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں تو بڑی آرام سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب ایک بندے نے اتنا بڑا جھوٹ بول ہے اور قانون توڑا ہے اور آئین توڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سیلریز بھی دے رہا ہوں اور اس کے پاس ایک سلپ نہیں ہے سیلری کی وہ تو ہمیں بدنام کر دے سیلری سلپ دکھا کے ایک دفعہ نو مہینے میں نہیں دکھائی اور جو بندہ خود ہماری اور ساری آپ کے چینل دکھا رہے ہیں ہماری ویڈیوز ہمارے بندوں کی آسف نے کہی صاحب طالب نے کہی صاحب کی اور غلام بی بھی بروانہ کی کہ بلکل کو جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کہہ رہا جاتا ہوں اس کی کریڈیویٹی صحیح اچھا یہ جو لمبی نگران حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی خاص پروپیگنڈا ہے کوئی خاص پلیننگ ہے آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں آسر کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت کی طرف سے ہی پروپوزل آ رہے لیکن حکومت اسے ڈینائے کر رہی ہے تو یہ کیوں کون ہے جس کا اس میں فائدہ ہے جو یہ ساری چیزیں پروپیگیٹ کر رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا سٹریٹیجی ہوگی دیکھیں جو بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہا چاہے اس کو ٹیکنوکرائٹ گورنٹ کہہ لیں کہ اس کو نیشنل گورنٹ کہہ لیں کہ چاہے اس کو جو بھی کہہ لیں آپ یہ غیر آئینی ہے اور یہ غیر قانونی ہے اور ہم ہر غیر آئینی خیر قانونی کے خلاف ڈٹ کے رہیں گے ہاں اب حکومت کا آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی دور سے بھی آواز آ جا رہا ہے انتخاب کی تو وہ چیخت ہے نہیں یہ نہیں ہوگا اس قسم کی ان کو جو ایک ابھی دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے اس وقت جب میں بات کر رہی ہوں آپ سے اور حکم آگیا عدالت کا کہ جی انتخابات ہونے اسلامباد کے بلدی آتی تو رہنس اناولہ نے کہا ہے کہ کبھی نہیں ہوں گے یہ تو ہم انتخابات چار پانچ مہینے نہیں ہونے دیں گے یعنی وہ پہلے عدالتی جو ہے فیصلہ ہے وہ رد کر چکے اور یہ نہیں کہہ رہے اور کہہ رہے کیا میں تو سیکیورٹی نہیں دوں گا میں تو یہ نہیں دوں گا تو آپ لوگ پیار ہیں صبح کے الیکشن کے لیے میں تو چار مہینے نہیں دوں گا ہم تو صبح کے الیکشن کے لیے پچھلے تین مہینے سے لڑ رہے ہر عدالت میں گئے ہیں اور ہم نے ہی یہ کیس جیتا ہے بلکل بلکل اور جو یہ کر رہے ہیں ڈھائی ووٹ بھی ملنا تھا پھر تو الیکشن نہیں ہوگا تو پھر بلا انتخاب منتخیب ہو جائیں گے پھر ان اپوز چیچیں گے تو الیکشن کمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہوگا ڈپینڈز تو الیکشن کمیشن تو آپ کو پتا ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہے وہ پی ایم ایل این ای ہے یعنی پی ایم ایل این کا الیکشن کمیشن ہے تو ان کا تو آپ کو پتا ہے مطلب اتنی کوئی میں کہہ کیا کہوں مطلب دس ایسے ایسے ڈیسیشنز ہیں جو انہوں نے ہمارے خلاف دی اور دس پہ دس پہ عدالت نے اٹھا کے وہ پھینکے ہیں اس سے بڑی آپ کو کیا میں تو نہیں کر رہی ہے یہ عدالت کر رہی ہے یہ ہماری پارٹی تو نہیں کہہ رہی ہے ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے قانونی طور پہ آئینی طور پہ اور یہ ہمیشہ اس کو رد کر دیتے ہیں جب رد کر دیتے ہیں تو ہم عدالت جاتے ہیں عدالت جو ہے وہ ان کو رد کر دیتی ہے اس سے بڑی آپ کو صرف ملے گا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں مہنگائی کے خلاف آپ لوگ جو احتجاجی مارچ اپنا کر رہے ہیں ملگیر احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں کس اس نویت کی یہ تحریک ہے خان صاحب اس کو لیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کو کب لیٹ کریں گے اس سے موٹف کیا ہے کیا اس سے آپ کا مسئلہ آلوگا نہ مہنگائی کم ہو جائے گی آپ لوگوں کے پریشر سے الیکشنز کی ڈیٹ تو آپ لوگ لینی سکے تو مہنگائی کیا کام کرائیں گے آپ لوگ یا صرف اپنے آپ کو اب ایکٹیو رکھنے کے لیے کچھ اور ہے نہیں کرنے کو الیکشنز کی ڈیٹ آپ لوگوں کو نہیں مل رہی یا آپ کے مطالبات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے تو اپنی سیاست کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ضروری ہے دیکھیں ایک جمہوریت کے اندر آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف مطلب آپ ہمارا کام ہی یہ ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا جمہوری طور پر کام ہوتا ہے کہ وہ ہر غلط چیز کے اوپر عوام کا نمائنہ بن کرتے ہیں کبھی بھی پاکستان کی عوام اس قدر پسی نہیں ہوئی تھی کبھی بھی آپ کو پتہ ہے جو اس وقت ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور ہم چھپ کر کے بیٹھ جائے اور عوام چھپ کر کے بیٹھ جائے آپ دیکھیں اس وقت جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں اس کے مطابق آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور یہ آپ سب لوگ بھی مان چکے ہیں جب ہم کہتے تھے آپ نہیں مانے یہ مفتا اسماعیل بھی کہہ چکے ہیں یہ ازاگڈار بھی کہہ چکے ہیں یہ سارے کے سارے کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج جو آٹے کی قیمت ہے وہ آٹے کی قیمت ساٹھ روپے سے لے کے ایک سو بیس روپے ہو گئی ہے بیس روپے کی نان مل رہا ہے پچیس روپے کا صبح آپ کو ناشتے کی چیزیں نہیں ملتی گھی آپ کو جو تین سو روپے کا تھا پانچ سو روپے کا مل رہا ہے پی ٹھول ڈیرھ سو روپے کا تھا دو سو پچیس روپے کا مل رہا ہے ڈیزل ایک سو پنتالیس کا تھا دھائی سو روپے کا مل رہا ہے ڈالر ایک سو اٹھتر پہ تھا دو سو تیس روپے پہ مل رہا ہے اور وہ بھی نہیں مل رہا کیونکہ دو ریٹس ہیں جس کی وجہ سے پٹاکہ بچنے والا ہے اللہ معافی دے اگر یہ پٹاکہ بچ گیا تو یہ لوگ تو اپنا بیک پیک کر کے چلے جائیں گے میں آپ کو عوام یہاں رہ جائے گی اور ہم نے سبائن بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں ناظرین ملک ملک میں عام انتخابات اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے ایم ایم کی ایم کے مختلف دھڑوں جیسے مصطفیٰ کمال کی جماعت پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی ایم کی ایم پاکستان اور ڈاکٹر فاروق ستار کا دھڑا ایم کی ایم کو اکٹھا کرنے کی کوششوں میں اب تیزی آ گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے علیدہ ہونے والے تمام دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے گرین سگنل ملتے ہی گاورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات کی اور اکٹھے ہونے کی دعوت دی مصطفیٰ کمال نے بھی کراچی کے مسائل حل کرنے اور متحد ہونے کی تجاویز پر مصبت رد عمل دیا ہے مشترکہ پریس کانفرنس میں گوونر سندھ کامران ٹیسوری اور مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آپ سے اختلافات کو بلہا کر آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے کیا کہا کامران ٹیسوری نے مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں پورے شہر میں جگہ جگہ جاؤں سیاسی رہنماؤں سے ملوں صرف اور صرف ایک وجہ کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں ہم نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے جو کام ریاست نہیں کر سکی وہ ہم کریں گے ناظرین ہم میں سب کو یاد ہے کہ بائیس اگست دوہزار سولہ کو الطاف حسین کی پاکستان اور ریاست مقالف تقریر کی وجہ سے پوری قوم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تو ایمکی ایم کئی گروپس میں تقسیم ہو گئی تھی کہ آپ دوبارہ مہاجر اور اردو بولنے والے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو سکیں گے ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار دونوں ہی خالد مقبول سے دیکھی کی قیادت پر اتفاق کر چکے ہیں بس رسمی کاروائی باقی ہے آئندہ ہفتے حتمی اعلان ہونے کا بھی امکان ہے یہاں یہ تاثر عام ہے کہ سن خصوصاً کراچی میں عمران کرنا ضروری ہو گیا تھا جس پر چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا مانا ہے کہ ہم کسی کے خلاف محاذ نہیں بنانے جا رہے دوسری طرف لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو یہ متوقع تحاد ایک آنکھ نہیں بھارا ہے تحریک انصاف کے رانوما فواد چودری نے کہا ہے کہ سارے گنڈے جمع کر کے ایمکی ایم بنائی جا رہی ہے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو پھر خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے یہ سب تحریک انصاف کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نایم رحمان نے بلیم کیا کہ زرداری تسوری ڈاکٹر آئین نئے فرمولے پر کام کر رہی ہے فرق نہیں پڑتا کہ کون ایک ہو رہا ہے بلدیالتی الیکشنز ہونے چاہیے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمکی ایم اتحاد سے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو پریشان ہونا چاہیے یا پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے سیاسی ریت سے رکھ رہی ہے میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما سینئر پالیٹیشن رضا حارون صاحب ریسنٹلی انہوں نے پی ایس پی کو جوئن کیا تھا پھر اس سے بھی الگ ہوئے منظریام سے غائب ہوئے ایک بار پھر سب کو اکٹھا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ رضا حارون صاحب آپ کا رضا حارون صاحب اب عام انتخابات سے پہلے کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے ایمکی ایم کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنا کیوں ضروری ہو گیا ہے جبکہ سب کے نظریات بھی الگ ہو چکے تھے بڑی بڑی الزام تراشیاں بھی ایک دوسرے پر کی گئیں یہ کیوں ہو رہا ہے کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے شاید سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کا ایک ہلکہ ایک عوام جو ایمکی ایم کے سپورٹرز ہیں اس میں بزرگ بھی شامل ہیں ان کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کوئی دوہزار سترہ سے بڑی خواہش تھی کہ یہ تمام لوگ جو علیدہ علیدہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے انکیم کا ووڈ ونگ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ان کو سب کو متحد ہو کر ایک جہا ہو کر ایک جگہ آنے چاہیے اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا نومبر دوہزار سترہ میں بھی ایک پیس کانفرنس ہوئی تھی جس نے فارس اتار صاحب مستویٰ کمال صاحب نے ساتھ بیٹھ کر یہی بات کی تھی کہ آگے بڑھنے کا گرستہ کلاش کیا لیکن بدقسمتی سے ایک دن بعد ہی یہ آگے نہیں بڑھ تو کراچی کے وام کی یہ خواہش تو ہوتی لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے جو نتائج ہم نے دیکھے ہیں میں خود اس وقت پی ایسی میں تھا سیکٹی جنرل تھا ہم الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے بڑا یہ جینیون ووڈ بینک دیکھا پاکستان تحریک انصاف کا جو کراچی میں اوبر کر سامنے ہے جو دوہزار تیرہ میں بھی نظر آئے تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں بڑے والیانہ طریقے سے یہ لوگ باہر آئے تو ووڈ بینک ایم کیم کا جو ویکیوم جو کریئیٹ ودلٹی شپ کا اس کی جانتے ہو ووڈ بینک کا جو بڑا چنک ہے وہ شپ ہو چکا ہے تحریک انصاف میں اب ان کو یہ یہ جو آج یہ کوششیں ہو رہی ہیں یہ چار ساز دیر سے کر رہے ہیں گاں اس کی ضرورت کراچی میں ہے لیکن کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے کیا ان کی نیتیں صاف ہیں کیا کراچی کا وہ طبقہ جس میں خاص طور پر کراچی کا یوتھ شامل ہے نوجوان طبقہ شامل ہے کراچی کی خواتین شامل ہیں یہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ میسیولی 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 پاکستان تحریک انصاف کے طرف جو ہے وہ راگب ہو چکا ہے ان کو واپس لانے کے لیے صرف ان کا ایک جگہ مل بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہمیں بھی آوازیں آ رہی ہیں ظاہرہ کامران ٹیسوری صاحب کی اچانک آمد ہے ایک مہینے کے اندر ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کسی کے کہنے پر یہ اس اتحاد کو دوبارہ سے کٹھا کیا جا رہا ہے آپ کو کہیں اسے کال آئی ابھی تک نہیں مجھے کال تو نہیں ہے یہ مجھ سے مشورہ ضرور کیا گیا تھا اور جو ہمارے دوست ہیں ان سے جب بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا یہی تھا اشارے اشارے کنایوں میں لوگ بات کرتے ہیں لیکن میرا مشورہ ان کو یہی تھا کہ دیکھیں آپ کچھ بھی کر لیجئے کوئی بھی آپ کی سپورٹ پر ہو چاہے سٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو جب تک آپ عوام کو اپنی طرف راقم نہیں کر سکیں گے جب تک اب ایک ایم کی شکل چینج نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ ایک charismatic potentially عوامی leadership نہیں develop کر سکیں گے جب تک کوئی بھی کوشش کریں گے یہی میں آپ سے پوچھنے والی ہوں کہ ظاہر ہے ایم کیم ابھی دیکھا ایم کیم زائر ہے اس طرح اُبھر کر سامنے دوبارہ سے نہیں آئی ایم کیم کا ووٹ بینک بڑھنے کی بجائے ایم کیم کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا کمزور ہوا تو کیا یہ دوبارہ جب سب اکٹھے ہو جائیں گے فاروق ستار صاحب کا جو دھڑا ہے وہ مل جائے گا ایم کیم پاکستان کے لوگ مل جائیں گے مصطفہ کمال کے لوگ مل جائیں گے کیا لوگ کریں گے دوبارہ کل کو کل کا ماضی انہیں یاد نہیں آئے گا کہ کیسے ایک دوسرے پر بلیم گیم تھی کیسے ایک دوسرے پر آپ لوگ الزام تراشی کر رہے تو اور آج پھر ووٹ کرنے کی کٹھا کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے نا وہی کٹھے ہو گئے ہیں بڑا پولٹیکلی اویر سٹی ہے کراچی کا اور لوگ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بلکل لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ماضی میں ہوا اور آج یہ کیوں ہو رہا ہے جلدی ہلدی کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ پندرہ جنوری کو شاید بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے تو جی سب اکاہ اور ایک طرف کر دو تو یہ کراچی کے شہری اس بات سے بلکل بے پرواہ یا اس کو بلکل سمجھتے ہیں وہ اس بات کو کہ یہ چیز اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور دراک کا ہونا باقی ہے کہ علیدہ ہو کر کسی کو کچھ نے ملا مصطفیٰ کمال صاحب بھی اپنے آپ کو علیدہ ہو کے منواہ نہیں پائے فاروق ستار بھی نہیں منواہ پائے اور ایمکیو ایم کے ظاہر ہے پاکستان کے لوگ وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے منواہ نہیں پائے تو یہ بہت بڑی ضرورت ہی کہ کٹھا ہوں گے تو کچھ ملے گا ایسا یہ اور آپ اگر صرف دوزار اٹھارہ کے ہی الیکشن نہ آجیں بلکہ اس کے بعد ہونے والے تواتر کے ساتھ اگر آپ زمنی انتخابات دیکھیں کریں چاہیے وہ بلدیا ٹاؤن کا اختخاب ہو چاہیے وہ کرنگی گو ان کرنگی گو جائیں امکیو ہم نے سٹرونگ گولڈ ہے ہم ہاں چوسٹھ ووٹ سے تحریک لبیک پاکستان سے جیتے ہیں یہ سوسائیٹی کا انتخاب ہو پی سیرس کا انتخاب ہو یا ملیر کا الیکشن ہو ایمکیو اور پی ایس پی اس میں چوتھے پانچ میں نمبر پر آپ کو نظر آئے گی اوپر بھی نظر نہیں آتی یہ بھی ایک تھوٹ تھی تو آپ آج بھی مصطفیٰ کمال کے نظریات کے ساتھ ہیں جب انہوں نے اپنی پی ایس پی بنائی تھی تو ظاہرہ آپ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت کی جو باتیں تھی ایمکیو ایم پاکستان کے لوگوں کو لے کر کے کس طرح کراچی کو انہوں نے جو ہے وہ قتل و غیرت کا شہر بنایا کس طرح بھتے کی آگ میں کراچی کو جلایا انہوں نے تو وہ سب چیزیں کیسے آپ لوگ بھلائیں گے کیسے آپ لوگ عوام کے سامنے ان کے ساتھ دوبارہ مل کر جا کر کھڑے ہو جائیں گے کیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی جو ہے اس میں کسی بھی واقعے کی بات کرنا یا کسی قتل و غارت گری کے انسیڈنٹ کا ذکر کرنا اس کے پروپر کانٹیکسٹ بغیر بڑا ادھوری بات ہو جاتی ہے جو بھی واقعات ہوئے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن رہا ہے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ کوئی نہ کوئی واقعہ رہا ہے کراچی کا کسی وجہ سے یہ کراچی کے اندر یہ ایتھنک ٹینچن ایتھنک وائلنس کی فضا کو برکر اس کی بہت ساری توجیحات ہیں ریزننگ ہیں وہ پڑی ایک لمبی ڈیبیٹ اس میں کبھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تہشت گردی یا وائلنس ون سائیڈڈ کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ جس شہر میں وہ رول کر رہی ہو اور بلا شرکتیں غیر رول کر رہی ہو وہاں پہ حالات خراب ہوں آپ بی ایس پی سے علاقی ہوئے تھے آپ منظر عام سے کیوں غائب ہو گئے تھے میں اس لیے ہوا تھا کہ ایک تو قیادت کے لیول پہ سیکرٹی جنرل پارٹی کا نمبر تھری تھا میں مشاورت کا فقدان تھا پرسنیلٹی کرٹ کا جو ہے وہ وہاں بہت زیادہ رجحان ہو گیا تھا آلموسٹ ایمکیم لائک پارٹی کے اورگنزیشن بن گئی تھی اور پے در پے جو غلطیاں ہو رہی تھی عام تک رسائی میں میسیجنگ میں کمیونکیشن میں دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن آنے کے بعد جو ہمیں وجوات پر بیٹھ کر کمزور ہیں اس پہ گفتو کرنے کوئی تیار نہیں تھا اپنی غلطیاں ماننے کو لوگ تیار نہیں تھے تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ جس جگہ مشاورت نہ ہو آلہ سطح پر بھی مشاورت نہ ہو تو وہاں تو آپ اپنی غلطیوں سے بھی سبق حاصل کرنے کا سبق سیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو کیسے کامیاں بھی آگی ہوگی تو ہم نے پھر بڑے اتمنان کے ساتھ دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں مصطفیٰ کمال اور نیز قائم خانی تو ہم نے بڑے اعتماد سے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ چلا اس لیے نہیں جا سکتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ نرازگیاں آج تک قائم ہیں یا ختم ہو چکی ہیں نرازگیاں ان کے ساتھ ایسی ایسی سچ کوئی نہیں ہے بس یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے اور ہماری جوں کے انڈیسٹینڈنگ اور فریکوینسی کا لیول نہیں ہے اس لیے ہم نے چھوٹ دیا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے ایک جگہ بیٹھ جانے سے بھی وہ فرق نہیں پڑے گا جو ان کے ذہنم ہوگا جہاں یہ پلان کر رہے ہوں گے یہ فرق جب ہی پڑے تھا جب کوئی کریزمیٹک لیڈر ہو سٹریٹیجی ہو نیو مارکٹنگ کمیونکیشن سٹریٹیجی ہو یہ آپس میں دشمنیاں آپس کے ووڈ بینک کا ایشو نہیں ہے اب وہ ووڈ بینک جو ہے کراچی میں پی ٹی آئی کو جا چکا ہے کراچی کیا پی ٹی آئی کو آپ لوگ اب مل کر شکست دینا یہ ضروری ہو گیا تھا اس لیے سب لوگ یہ کٹھا ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اسے تحت کو سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے خلاف یہ پولیٹیکل انجینرنگ ہو رہی ہے آج کی سٹریٹیجن میں آج کی بات میں پی ٹی آئی is much stronger than NQM پیپلس پارٹی اور جماعت اسلامی کمبائن اس وقت کراچی میں جو ووڈ بینک ہے یا جو ماس سپورٹ ہے وہ نمبر ون پہ اگر آپ لیں گے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نمبر ٹو پہ آپ پیپلس پارٹی اور جماعت اسلامی کو نمبر دے سکتے ہیں NQM تو اس وقت کی جو NQM ہے وہ تو نمبر چار اور نمبر پانچ کی پوزیشن پہ آئے ہوئی ہے تو پھر آپ کو نمبر ون پہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ تو نمبر ون کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اگر ہونا چاہیے تو خواہش ہو گئی نا تو اس کا مطلب آپ کی پی ٹی آئی میں جانے کی خواہش ہے نہیں میں تو آپ کو بہشیت ایک سیاستدان یا ایک کراچی آئیٹ آپ کو شہر کی ڈائنیمکس اور ڈیمیگرافی کو لے کر کے اس کے ماضی حال مستقبل کے حوالے سے ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ آج جو صورتحال ہے وہاں سے NQM کا کسی بھی آپ دوبارہ NQM میں جانا پسند کریں گے یا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی کچھ رابطے ہیں یا ادھر بھی جوائننگ ہو سکتی ہے ہر طرف دوستی ہیں اور ہر طرف ہمارے دوست ہیں عمران اسماعیل صاحبو عمران خان صاحبو عمران خان صاحب مل کے پاپولر ترین لیڈر ہیں اس وقت کراچی مون کا بڑا توتی بولتا ہے ہمارے جو یوتھ ہے سپیشلی جو کبھی NQM کے ساتھ ہوتی تھی وہ ساری کی ساری یوتھ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو ساتھ میں آپ بھی مستقبل میں شامل ہو سکتے ہیں نہ تو کوئی افروچ ہے سیوئی ہے نہ میری کسی خواہش ہے نہ میں نے خود کبھی کسی ہوکا ہے اگر کوئی مستقبل میں ایسی بات ہوگی ضرور سوچا ساتھ بہت شکریہ سینئر سیاستدان متحدہ قوم موومنٹ کے سابق رہنما رزا حرون صاحب میرے ساتھ تھے بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین کیا ملک میں گاڑیوں کو تین دن کے لیے بند کیا جانا چاہیے اور کیا آپ یہ تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ ہائیوے پر گاڑی سلو چلا کر پیٹرل بچایا جائے یا پھر آپ کو کہا جائے کہ چھوٹے چھوٹے فاصلے موٹر سائیکل یا گاڑی کی بجائے سائیکل چلائیں یا پھر پیدلی چل کر اپنا کام بنائیں تو شاید ہی کوئی پاکستانی ان آپشنز کو ماننے کو تیار ہو لیکن جیسے ہی آپ کو ملک بچانے کا واسطہ دیا جائے تو یقینا ہم سب کنفیوز ہو جائیں گے تو ناظرین وہ وقت آ گیا ہے کہ ملک سے ڈالر باہر نہیں جائے یا کم از کم جائے تو اس کے لیے ہمیں باہر کی خرید کو کم کرنا ہوگا یعنی جو چیزیں ڈالرز میں خریدی جاتی ہیں انہیں کم کر دیا جائے جیسے ہم ایک مہینے میں ڈیر سے دو رب ڈالر کا تیل خریدتے ہیں اسے پھوک دیتے ہیں تو پاکستان بزنس کاؤنسل نے ڈالرز کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے اور پیٹرل کو بچانے کے لیے عوام پر کچھ پابندیاں لگانے کی تجاویز دی ہیں دس تجاویز میں پاکستان کو فوری درامدی اندھن کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا پیٹرل ڈیزل سمیت پیٹرولیم اسنوات کے استعمال کو کم کرنے کی ضرورت ہے اپنی تجاویز میں پاکستان بزنس کاؤنسل نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت جہاں ممکن ہو وہاں ہفتے میں تین دن گھر سے کام کرنے کی پولیسی لاغو کرے گاڑیوں میں پیٹرولیم اسنوات کا استعمال بہت زیادہ ہے ملک کے بڑے شہروں میں اتوار کو گاڑیاں سڑکوں پر نہ لائی جائیں پبلک ٹرانسپورٹ سستی کی جائے چھوٹے فاصلے پیدل یا سائیکل پر تیہ کریں نمبر پلیٹ کی تقسیم سے گاڑیوں کو متبادل دلوں میں سڑکوں پر لانے کی اجازت دی جائے کار شیرنگ سے بھی اندن کا استعمال کم ہو سکتا ہے رات کو جہاز کی بجائے تیز رفتار ریل کا استعمال بہتر ہوگا ہائی ویس پر سپیڈ کی حد دس کلومیٹر فی گھنٹہ کم کی جانی چاہیے ناظرین پاکستان بزنس کاؤنسل نے کاروبار کے آقات صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک کرنے کی تجویز بھی دی ہے اور درامدی اندن کی بچت کے لیے پلاننگ کے ساتھ لوڈ مینجمنٹ کا مشورہ بھی دیا ہے بزنس کاؤنسل انٹرنیشنل انرجی نے کہا ہے کہ ایجنسی کے دس نقات پر اوئی سی ڈی جو ممالک ہیں یہ عمل کر رہے ہیں لہذا پاکستان کو بھی ان نقات پر عمل کرنا چاہیے ملکی معاشی صورتحال کو حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس کے ایجنڈے پر بھی رکھا ہے جس میں وزیر قزانہ اس آگدار نے ملکی معاشی صورتحال اور چیلنجز سے آگاہ کی آج قومی سلامتی کے اجلاس میں اور حکومتی معاشی حکمت عملی اور اقتعبات کے بارے میں شرکہ کو بریفنگ دی گئی اب حکومت ان تجاویز پر کیسے کب عمل کرتی ہے کتنا پریکٹیکل ہے یہ تو وقت بتائے گا مگر یہ بات تو تیہ ہے کہ ذاتی سواری کے مزے ملکی معیشت کو بھاری پڑ رہے ہیں تو کیا یہ تجاویز پریکٹیکل ہیں کیا پاکستان میں امرجنسی والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ایسے غیر معمول اقتعبات اٹھانے کی ضرورت ہے اسی پر میں بات کروں گی اکیل کریم ڈیڈی صاحب معروف بزنسمن ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ اکیل صاحب اکیل صاحب یہ جو پاکستان بزنس کاؤنسل مشورے دے رہے ہیں کہ گھاڑیوں کا استعمال کم کریں ہفتے میں تین دن گھروں سے کام کریں کیا یہ اتنا پریکٹیکل ہے جب سب نے ظاہر ہے کالجز جانا ہے سکول جانا ہے اپنے اپنے کاموں پر جانا ہے اور کیسے یہ سارا اتنا پاسیبل ہو سکتی ہے تجاویز دیکھیں یہ جو تجاویز جو آپ نے جو ابھی پتائی ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے ہاں ہمیں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان تکلیف میں ہے اور پاکستان تکلیف میں ہونے کے احساس کے ساتھ ہم پیر پینڈنگ کو کم کریں یہ پاسیبل ہے کہ دکانوں کو ہم جلدی پس کرتے رات آڑ بجے والی یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات ہے اگر کہ ہم کل لے تھے تو اس سے کافی کامیاب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اتوار کو سڑکوں پر نہ جکنے آپ لوگ بات کی تو عجیب لگتا ہے پاکستان بزنس کونسل سب سے پہلے یہ جو سب سے دی جاری ہے جو امیروں کو سب سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے یہ تضاوید اس طرح ہونی چاہیے تاکہ یہ ملک سفر کیوں کر رہا ہے یہ ملک صرف اور صرف اسی وجہ سے سفر کر رہا ہے کہ یہ ملک میں امیرات لوگوں کو آپ ستیری دے رہے اس کی وجہ سے ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور انہی کے خرچے کی وجہ سے یہ پورٹ بلاب سے بسا ہے جو ان کی سپنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ ٹیبلنگ جو اس وقت ہے جو ہمارا بڑا پیسہ جاتا ہے ٹیبلنگ میں جاتا ہے اس پہ ہمیں کیٹرائز کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی سال میں دو سفر نہیں کر سکتا میڈیکل پوائنٹ آف یو سے ہو بزرس پوائنٹ آف یو سے ہو تو اس کو چھوڑ کر تو یہ ساری چیزیں ہیں مطلب کہ آؤٹ آف کنٹری آپ ٹریبل بھی نہیں کر سکتے زیادہ ایک بار سے زیادہ سال میں ایک دفعہ میں یہ کہنا ہوں کچھ لوگ ہیں جو سال میں دس دفعہ جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا رسٹک کریں یہ فیکٹیکل چیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سال میں ایک دفعہ آپ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ دیفینیٹ ہوگا ہم یہ وہ کام کریں ہر چیز عوام ہی کیوں بھوکتے عوام اپنے ٹیکسیز بھی دے عوام مہنگائے بھی برداشت کرے اور ان لوگوں کی پولیسیز کا نتیجہ عوام ہی کیوں بھوکتے ہر دفعہ عوام ہی کیوں پسے دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس وقت تکلیف ہے اس تکلیف کا علاج کرنا پڑے گا نہیں کرنے کی صورت میں ہم زیادہ نمیج ہوں لیکن جو اتنے بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان میں سے کسی کو یہ تکلیف نہیں ہے کسی کو پیٹرل قریدنے میں تکلیف نہیں ہے کوئی پیدل نہیں چلتا سیاستدان جب تک ایمینے ایمٹی ہے وہ پاکستان سے مہار جائی نہیں سکتے جو پہلے رشتکٹر لگا جو بھی کام کریں پاکستان میں بیٹھ کے کریں اور ان کا جو فری پیٹرل ہے اس کو بھی ختم کریں ان کے جو فیملیز کو ان کو جو اتنے اتنے پرکس ان پریولیجز ملتے ہیں ان کو بھی تو ختم کرنا چاہیے یہ صرف آواؤں پر ہی لاغو کیوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ نے اچھی بات کیا اور اس کو ہم سپورٹ کرتے لیکن تجاویز میں پھر ایسی بات آنی چاہیے ایسی تجاویز دے تو ان کی تجاویز سیاستدان پڑھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے پاکستان بزنس کونسل ان کی تضاویز ہونی چاہیے کہ ان کے جترے میمبر ہیں ان سے ایٹی پرسنل لوگ تو باہر ہی رہتے ہیں پاکستان میں وہ ستہی نہیں ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ رسٹکشن لگانی چاہیے اور پیٹرول بھی ان کو اپنی جیب سے فرچ کرنا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ یہ جس وقت اگلے دو سال کے بھی بڑی گاری آپ نہ خریدے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بلکل ٹھیک ہے پروگرام کا وقت مو گئے ناظرین فیڈبیک ضرور دیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ